اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں اسے ہمانمید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے برز بھی بلکل خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج ہم اپنے برز کو دانہ وغیرہ ڈالیں گے یہ میری اصیل مرگیاں ماشاءاللہ سے اور یہ میرے اسٹیلین ایگزیبیشن برز کی کلونی ہے ابھی ان کو ہم ڈالیں گے دانہ پانی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی کلونی کی صفائی بھی ہونے والی ہے میں نے کی نہیں ابھی تو رمضان سٹارٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ اب عید کے بعد ہی کروں گا گرمی بھی آ رہی آگے سردی کی وجہ سے بھی کچھ میں نے سپائی نہیں کی تھی کیونکہ نیچے فرنس جو ہے تھنڈی ہوتی ہے ابھی گرمی آگئی ہے ابھی موسم چینج ہو جانا ہے تو ابھی ان کے کیج کی سپائی کر دیں گے کلونی کی ساری دانہ میں نے ڈال دیا سب ہی کھانا شروع ہو گیا کچھ اوپر بیٹھے ہوئے ابھی بھی انڈے بھی فرنس جو نیچے گرا رہے ہیں بہت اس طرف بھی دیکھیں تین چار انڈے پڑے ہوئے ہیں بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا یہ آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں کلونی میں تو انڈے بھائی گرا دیتے ہیں کچھ میرا ان کی طرف اتنا دیان بھی نہیں ہے اور میں نیو نیٹ لے کے آ رہا ہوں اس کی طرف دیان ہے جیسے کہ مرگیاں لے کے آیا تھا سیل والی ابھی اس کے بعد رنگ نیک لے کے آگیا ہوں میں اس کے بعد ابھی دو آنی ہے چھوٹی چیڑیاں آنی ہے کیا کہتے ہیں اس کو جاوا فنچ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے رنگ نیک ساتھ یہ کیج ہے اس میں ڈاو آنی ہے یہ چھوٹا گئی ساتھ پڑا ہوئے اس میں فنچ آنی ہے ماشاءاللہ سے پھر کافی رونک لگ جائے گی یہ میں دانہ بنواقی لے کے آیا ہوں دو سو چالیس روپے کے کیجی کے ساتھ سے مجھے ملا یہ رنگ نیک کا ابھی ان کو یہ والا دانہ ڈالیں گے پہلے میں سمپل دانہ ڈال رہا تھا جو میں چھوٹے وجیز کو ڈال رہا ہوں وہی لیکن وہ اتنے شوق سے کھا نہیں رہے تھے پھر آج میں ان کے لیے یہ والا دانہ لے کے آیا ہوں بنوا کے آج یہ ان کو ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں یہ بھی شوق سے کھاتے ہیں کہ نہیں یہ میں جہاں سے لے کے آیا ہوں انہوں نے رکھی ہوئے تھے وہاں پہ آنا جانا کسی کا بھی نہیں تھا الگ روم میں بھائی نے سیٹ اپ لگایا ہوئے تھا اس لیے یہ کافی زیادہ ڈرتے ہیں پاس آؤ تو یہ سانوے جا کے جالی کے ساتھ چھپک جاتے ہیں کبھی ادھر ادھر اڑتے ہیں اس لیے میں کمرے میں میں نے بھی رکھی ہوئے میں اگر باہر ہوتے تو یہ نکل جاتے ہیں باہر دروازہ جیسے میں کھولتا ابھی دیکھئے گا میں دروازہ کھولوں گا تو یہ کیسے اڑیں گے یہ کمرے میں کمرے کا دروازہ میں بند کر دیتا ہوں کل میں نے ایپل کاٹ کے ڈالے تھے ان کو کچھ کھا گئے ہیں ایک بیس تھا صاف جو میں نے دوبارہ سے رکھ دیا ابھی ان کا پانی بھی چینج کر دیتا ہوں میں صاف پانی ڈال دیتا ہوں صاف پانی میں لے کے آگے ہوں باہر سے ابھی ان کی عادت نہیں بنی یہاں پہ ساتھ میں یہ اکیلے ہے روم میں ڈاو آ جائیں گی چھوٹی وہ فنچ آ جائیں گی پھر وہ شور مچا رہیں گی تو پھر یہ بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہوں گے وہ دیکھے سامنے جالی کے ساتھ چپ گیا مجھ سے ڈر کے زیادہ تنگ نہیں کرتا ہوں ان کو میں صرف دانہ پانی ڈالنے آتا ہوں باقی یہ روم میں اکیلے ہی رہتے ہیں ان کے بوکس کے لئے میں توری بھی لے کے آیا ہوں کہ ان کا بوکس بنایا تھا اس میں توری ڈالیں گے میں نے بوکس کا دروازہ اوپر سے رکھا ہوا چھت والی سائٹ سے کیونکہ میں نے کیج کے اندر بوکس رکھا ہوا ہے فٹ کیا ہوا ہے ویسے تو بوکس کیج کے باہر ہوتا ہے میں نے اندر رکھا ہوا اس لئے میں نے اوپر والی سائٹ پہ دروازہ بنایا ہوا یہ دیکھیں کہ یہاں سے دروازہ کھول کے اس کو ہم جب مرضی دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے بوکس میں ڈالتے ہیں توری اچھی رہتی ہے ایک وغیرہ اگر دیں گے یہ تو ٹوٹیں گے نہیں نرم رہے گی توری میں نے جو بوکس بنایا تھا اس کی بھی ویڈیو ہے اس بھائی نے گھر میں بوکس بنانا ہو وہ بھی دیکھ سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے کیسے بوکس بنا سکتے ہیں گھر میں ہم آگے میں ڈاو لے کے آوں گا ان کا بھی انشاءاللہ بیٹھنے کے لئے جو بنی ہوتی ہے جگہ وہ خودی میں بناوں گا اور فنچ لے کے آوں گا ان کا بھی بوکس خودی بناوں گا انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جب ہم ان چیزوں کا شوق رکھتے ہیں تو یہ کام بھی انشاءاللہ میں آنے چاہیے میں تو اپنے برز بغیرہ کے کیج بوکس سب خودی بناتا ہوں جس قسم کا جیسی جگہ ہو اسی ساب سے میں کیج تیار کر لیتا ہوں کر کے وہاں پہ فٹ کر دیتا ہوں جیسے یہ میرا کیج بڑا تھا یہ کمرے میں نہیں آرہا تھا باہر سے پھر میں نے اس کی جالی بغیرہ اتار کے اس کو چھوٹا کیا چھوٹا کرتا ہے یہاں میں کمرے میں اس کو فٹ کر دیا تو اس آدمی میں نے ڈو کی جگہ بنا لی ایک چھوٹا سا دروازہ دے کے میں ڈو کے لیے جگہ بنا لی ہے ابھی ایک دو دنوں تک ڈو بھی آ جائیں گی فرنڈ میری آج کی ویڈیو اگر تھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اپنے برز کا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت جلد ملیں کہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ